آندر پردیش کے بعد کرناٹک میں بھی مشایخ بوڑ تشکیل دیا جا رہا ہے مشایخ بوڑ کا مقصد مذہبی امور کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر تعلیمی، طبی اور سماجی خدمات انجام دینا ہے اس بوڑ کی تشکیل کے لیے کرناٹک کے مختلف علاقوں میں اجلاس منقد کیے جا رہے ہیں گلبرگا کے بعد کولار میں چوبیس جولائی دو ہزار باویس کو ایک اہم اجلاس منقد ہوا کولار کی خانکہ جنیدیہ میں مشایخ ان اعظام علماء کرام صوفیاء کرام ایک جگہ جمع تھے اجلاس سے قبل آپ سب نے حضرت قطب غوری رحمت اللہ علیہ کے درگاہ پر حاضری دی گلبرگا کی معروف صوفی شخصیت ڈاکٹر سراج الدین بابا آندر پردیش مشایخ بوڑ کے صدر سید شاہ زقاہ الدین حسینی بینگلورو کے آستانہ حضرت سید صفدر علی شاہ قادری کے سجادہ نشین قاری صوفی ولیبا قادری تمکور کے ڈاکٹر سید شاہ آل رسول خالد جیلانی اور دیگر اہم شخصیات نے اس اجلاس میں حصہ لیا اس موقع پر موجودہ حالات مسلمانوں کے مسائل مستقبل کے منصوبوں پر غور خوص کیا گیا میٹنگ میں شامل تمام علماء مشایخین صوفیہ نے مل کر آندر پردیش کے طرز پر کرناٹک میں بھی جلد ہی مشایخ بوڑ تشکیل دینے کا فیصلہ لیا پیش ہے جنوبی نیوز کی یہ ریپورٹ آندر پردیش میں مشایخ بوڑ الحمدللہ کئی مسائلوں سے چل رہا ہے اور الحمدللہ وہاں پر مشایخ بوڑ کا جو کام ہے انسانیت کی خدمت اور مختلف اداروں کو خائم کرنا جیسا میڈیکل آسپیٹل ہے سکولز ہے اور جو ہجاب کے مسائل جو اب چل رہے ہیں اس کے اس کے لیے جو ہے آپ کی جانب سے مشایخ بوڑ کی جانب سے کالیجز کا خیام کا بھی ان کے ایجنڈے میں شامل ہے تو ایک میٹنگ جو ہے گل برگا شریف میں بھی ہوئی تھی جس میں آپ نے اپنے ایجنڈے اور اللہ عمل ہمیں سنایا تو اسی کی تحت جو ہے کولار میں بھی ہمارے خان خائج جنیدیاں میں یہ اہم نشیست رکھی گئی ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر کئی جگہ سے مشایخین تشریف لائے ہوئے ہیں اس میٹنگ میں بھی یہی طے کریں گے کہ انسانیت کی خدمت کس طریقے سے کی جائے گی اور کیا کیا ضرورتیں فی الحال حصر حاضر میں امت مسلمہ کو ہیں اس بارے میں جو ہے ہم غرب فکر کریں گے اس میٹنگ میں انشاءاللہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے سنایا ہے کہ کالیجز جو ہے کالیجز کا قیام ہسپیٹل کا قیام اور صاحب میں جو ہے خان خواہی جو بزراندین کا مشن ہے اولی اللہ کا جو مشن ہے اس کو پھر سے اس کی اہیہ خان خواہی نظام کی اہیہ یہ تمام چیزیں جو ہے اس پر غرب فکر کر کے ہم انشاءاللہ ایک ایک کام شروع کریں گے ہمارے مہترم سے زکاولہ صاحب اس مشایخ بورٹ کے صدر ہیں پریسیڈنٹ ہیں اور چیتور کے خاضی صاحب بھی یہاں پر آئیں اور مختلف مقامات پر سے آئے ہوئے مشایخین بھی ہیں ان سب سے مشاورت کر کے انشاءاللہ جیسا بھی یہ کام جو ہے اب وہ فیل وقت کرون لیول پہ گروپ بنا دیئے جو گئے ہیں واتس اپ گروپ جو ہے بنا کر سب کو جوڑنے کا کام فیل وقت ہو رہا انشاءاللہ بہت ہی جلد جو ہے پریکٹیکلی طور پر بھی اس مشایخ بورٹ کے تحت کام شروع ہوں گا اللہ چاہتے ہیں ریجسٹریشن جو ہے نان گورنمنٹ نان پولیٹکس ہے یہ صرف انسانیت کے لئے بنایا گیا ہے تو اس کے اندر نہ ہمارے صرف نہ مذہبی اختلافات ہیں نہ سیاسی اختلافات ہیں نہ ہم کسی کے فیور میں ہیں نہ کسی کے خلاف ہیں الحمدللہ صرف اور صرف انسانیت کی حفاظت کے لئے انسانیت کا عام کرنے کے لئے دیکھیے کہ ایک مرڑی کا بچہ یا کتے کا بچہ اگرچہ کسی کے آگے نکل کر چلا جاتا ہے مرجاتا ہے تو اس کو بچانے کے لئے بہت سارے تنظیم ہیں لیکن انسانیت کی حفاظت کے لئے تنسیر میں بہت کم ہے ہیومن ریٹس کے تحت بہت سارے آہ ارگنزیشن کام کر رہے ہیں لیکن صرف وہ کھلا طلاق اور کسی کا خفضہ بچانے کے لیے ہے لیکن جو انسانی حقوق ہے یک انسان دوسرے انسان کی مدد کرنے کے لیے خفستان تو ہم بناتے ہیں مرنے کے بالے آگا دفعن کرنے کے لیے لیکن اس خفستان سے جانے سے پہلے انسان کی جو حفاظت ہو رہی کرے گا انشاءاللہ اسکول کالے جو ہسپیٹل کا انشاءاللہ وہ ڈیولپ کرے گا اس کو بناے گا انشاءاللہ بیل کرے گا اور اس لیے کہ ہسپیٹل اس لیے ہے کہ خفستان میں مرنے کے بعد ہل انسان آکا اس کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن خفستان کو جانے سے پہلے جو مدد کرنا چاہتا ہے وہ مشایق بڑھ کرنا چاہتا ہے اس لیے ہسپیٹل بنانا چاہتا ہے اندرہ یہ بخصہ یہ سیکنڈ اسٹیٹ ہے جو بناڑا کام اسے اندر پردش کے بعد ہم نے کہلا کا سفر کیا تھا تو وہاں پہ بہر بڑے جو اسلامی انیورسٹیز دارالہودہ نورالہودہ اور سقاف دل سنیا کے جو وہ بڑے چانسلرس ہیں انہوں کے پاس ہم نے ہم نے اپنا مقصد دکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس نینٹل فارٹی سین کے بعد سے ایسی کوئی تنظیم نہیں دیکھی جو انسانت کے کام کرتے کوئی مذہب کے لیے کام کر رہا ہے کوئی اپنے خانخواہ کے لیے کام کر رہا ہے کوئی اپنی جماعت کے لیے کام کر رہا ہے لیکن مشاہد بڑے کہ اسی جماعت ہے ایسی ایک تنظیم ہے جو تمام انسانت کے لیے کام کر رہا ہے تو انہوں نے خوش ہوئے اور ہمارے اسکول کالیج ہسپرال بنانے میں اپنا ساتھ دیتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنا یہ کوئی بھرس آ دیا ہے شکریہ آپ کا پورا نا سے زکاہ او دن حسینی سجادہ نشین آستانی یوسف یا رحمد علالہ اور آندر پردیش سٹریٹ مشاہد بورڈ کا صدر آج کرناٹکہ مشاہد بورڈ اور آندر پردیش مشاہد بورڈ آندر پردیش مشاہد بورڈ کے صدر سید زکاہ الدین حسینی صاحب اور کرناٹک کے مشاہدین اکرام شیخ روزے کے سجادہ نشین ڈاکٹر الشاہ خواجہ افضل الدین جنیدی صاحب سراج بابا حضرت خواجہ رکن الدین طولہ رحمت اللہ کے سجادہ نشین کرناٹک اور شہریان بینگلور و آندر پردیش کے مختلف بارگاہوں کے سجادہ گان صوفیہ و عظام یہاں اسکولار کی دھرتی یہاں پر آرام فرما آٹھ سو سالہ خدیم اللہ کے ولی حضرت خواجہ خطب غوری رحمت اللہ لے جو حضرت خواجہ زندہ شاہ مدار خطب المدار رحمت اللہ لے کے سلسلے کے مخدس بزرگ ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے اس سرزمین میں خانخہ جنیدیا جو شہین شاہ نگر خطب غوری شہین شاہ نگر میں مسجد بلال کے مخابل میں واقعی خانخہ جنیدیا میں آج ایک نشست مشایخین کی ایک نشست خائم کیے ہوئے ہیں جس میں تمام مشایخین کرام جمع ہو کر جو حالات حاضرہ پر جو منافرت کا ماحول فرخہ پرشتوں کی جانب سے منافرت کا ماحول دن بہ دن جس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ملکی سطح پر عالمی سطح پر اس کی روک تھام کے لیے اور سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر اہل بیت اتحار غوث و خواجہ تمام مخدس اولیاء اللہ خواجہ بندے نواز ہو بزرگانے دین کی مخدس تعلیمات صوفیہ اکرام کی تعلیمات کو تصوف کو آج بھلا کر اس تعلیم سے مخدس تعلیم سے کوسون دور ہو کر جو ہے ہر طرف بد امنی کا ماحول ہے تو ہر طرف امن کا ماحول جس طرح اولیاء اللہ نے پیغام دیا تھا ہزاروں بندہ گانے خدا اولیاء اللہ کے دیوانے ہو گئے تھے غوث و خواجہ کے خواجہ بندہ نواز کے شیخ دکن کے تمام اولیاء اللہ کے خواجہ خطب غوری رحمت اللہ کے اسی طرح کا پیغام ان اولیاء اللہ کا ہی نقشہ خدم اور ان اولیاء اللہ کی مخدس تعلیم کو عام کرنا مشایخ بورڈ کے اہم اقراض و مخاصد میں سے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے درگاہوں خانخواہوں کی ملکیتیں جو اوقافی ہو یا پھر غیر اوقافی ہو ایسی جگہوں پر یا پھر جگہ نئے سرے سے لے کر مشایخ بورڈ ہے قوم و ملت کی فلاح و ترخی کے لیے تعلیمی ادارے اور اسپتال جو جو بھی انسانی خدمات انجام دینے کے لیے مرکز ہو وہ تمام مرکز بنانے کا عزم رکھتا ہے ارادہ رکھتا ہے قوم و ملت کی فلاح و ترخی کا عزم اور ارادہ رکھتے ہوئے امن و سلامتی اور فرخہ پرستی کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا یہ مشایخ بورڈ اپنے کام کو انجام دیتے ہوئے اپنے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے ملکی سطح پر بھی ہمارے سیز زکاہ الدین حسینی صاحب تمام مشایخین دورہ کرتے آئے ہیں اور اسی طرح آج کولار میں ہوا ہے اس کے بعد میسور میں الگ الگ مقامات پر تمام درگاہوں کے جو بھی ہیں ہر سلسلے کے خادری چشتی نقشبندی سہروردی مداری شازلی رفاعی وارسی ہر سلسلے کے بزرگان دین کو جوڑ کر ان تمام روحانی تمام بزرگان دین کے سلسلوں کا روحانی فائز لے کر عوام میں عام میں تمام خوموں میں امن کا ماحول پھیلانا امن و سلامتی کا ماحول بھائی چارگی کا تہذیب و سخفت کا خومی اگجہتی کا پیغام پھیلانا مشایخ بول کا اہم مقصد ہے